اسے دور ہو کر بھی دل کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے بھوشن جولیرز انمول رشتوں کے لیے لمبے عرصے کے انتظار کے بعد آخرکار کرونا ویکسین کی لانچنگ ہو گئی ہے راشتے سر پر ویکسین کی لانچنگ کے بعد ڈاکٹر وائی ایس پرمار میڈیکل کالج میں بھی کرونا ویکسین کا پہلا ٹیکہ میڈیکل کالج میں کاریت ہیرہ پال کو لگایا گیا ویکسین دینے سے پورت ہیرہ پال کے بقاعدہ آرتی اتائی گئی اور تلک لگا کر منگل کامنا کی گئی اس دوران سانیہ ویدھایق ڈاکٹر راجیب بندل بھی وشیش طور پر موجود رہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کال کے دوران بھارت کو بھاری کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے کہا کہ دیش کی بیگیانکوں اور چکٹسکوں نے جو ویکسین تیار کی ہے اس کے لانچنگ دیش کے پردھان منتری دوارہ کی گئی ہے اس کے لیے انہوں نے سبھی کو بدائی دی انہوں نے کہا کہ کرونا سے لڑائی اجادی کی لڑائی کی طرح جسے سبھی دیشواسیوں کو مل کر لڑنا ہوگا میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپایوک سرمار ڈاکٹر آرکے پروتھی نے بتایا کہ پور نردھارت کارکرم کے انساء ڈاکٹر وائیز پرمان میڈیکل کالیج میں آج سو لوگوں کو ویکسین دی جائے گی جبکہ اسی لوگوں کو سیویل اسپطال پونٹا صاحب میں کرونا ویکسین کی ڈوز دی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ جیلا کو چونتیس سو کرونا ویکسین کی ڈوز اپلبد ہوئی ہے ویکسینیشن کے لیے پرشاسن دوارہ ویشیش شویوستہ کی گئی ہے جس میں ایس ایس کے مادیم سے لابارتیوں کو بھلایا جا رہا ہے سب سے پہلے ویٹنگ روم میں ان کی ویریفیکیشن کی جائے گی پھر ویکسینیشن دی جائے گی اور ویکسینیشن دینے کے بعد آدھا گھنٹہ نگرانی میں رکھا جائے گا پہلے چرن کی کرونا ویکسین کا کارے دو فروری سے پہلے سمپن ہو جائے گا انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں کو ویکسین کی ڈوز دی گئی ہے انہی کرونا ویکسین کی دوسری ڈوز چار سپتہ بات دی جائے گی کرونا ویکسین لگوانے والے پہلے لابارتی ہیرہ پال کا وائیس پرمان میڈیکل کالج میں نیتر بھی بھاگ میں کاریت ہیں انہوں نے بتایا کہ دیر رات میں ایس ام ایس کے مادیم سے ویکسینیشن کے بارے میں افغت کروایا گیا تھا پور نردھارت کارے کرم کے انسار آج سب سے پہلے انہیں کرونا ویکسین کی ڈوز دی گئی ہے ویکسین کی ڈوز دینے کے بعد ان کی تبیت ستھر ہے آج کا دن بھارت کے اتحاس میں اور ہیماچل کے اتحاس کے اندر مانو ماتر کے کلیان کا دیوز ایسا مانا جائے گا کرونا نامک مہماری نے پوری دنیا کو پوری طرح جھک جوڑ دیا ہے بھارت اور ہیماچل پردیش کے بھی لاکھوں ہجاروں بیش کیمتی جانے اور مصیبت کے اندر آئی ہیں ہماری آرثک ستھی کے اوپر بہت کہہرہ آگھات پہنچا ہے ویکاس کی گتی کے اندر بھی ہمیں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کوویڈ نائنٹین کرونا سے لڑنے کے لیے بھارت کے سائنٹسٹوں نے ہمارے چکت سکو نے اور جو ویکسین تیار کیے ہیں آج اس ویکسین کا شریغنیش آدھنی نریندر بھائی موڈی جی دیش بھر میں کر رہے ہیں ہمارے مکہ منتری شریجیرام تھاکور جی ہیماچل پردیش میں اس کی لانچنگ کر رہے ہیں ہمارے میڈیکل اور پیرامیڈیکل جنہوں نے فرنٹ لائن کے اوپر رہ کر کے پرانی ماتر اور منوش ماتر کے کلیان کے لیے اپنا جیون خطرے میں ڈالا ایسے سبھی اور جو سواست کرمے ہیں ان کو پراتمکتہ کے طور کے اوپر ویکسین دیے جانے کا کرم آج شروع ہونے والا ہے شرم اور جیلا کے اندر لگ بک پانچ ہزار پانچ سو ایسے سواست کرمی ہیں جن میں سے تین ہزار چار سو ڈوزز ہمارے پاس پرابت ہو چکی ہیں اور آج سے ان کو لگانے کا کرم شروع ہو رہا ہے ہم اور جہاں سائنٹسٹوں کو بدھائی دیتے ہیں چکچک پیرامیڈیکل کو شب کا منائے دیتے ہیں وہی برم پتہ پرماتمہ سے پربو سے پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ جو ویکسین ہے یہ بیماری کو روکنے میں کارگر صدہ ہو اور جنتہ سے آگرہ کرتے ہیں کہ کسی بھی پرکار کے اور چھلاوے میں نہ آتے ہوئے ویکسین کا بھرپور اپیوک کریں اور ویکسین کے اپیوک کے بعد بھی ماسک لگانے جیسی ساوہ دانیاں اوشہ کریں کیونکہ ہم کو اگلے اور چھے مہینے تک اس کی ریجسٹنس بننے کا انتظار کرنا پڑے گا جیسے جیسے ویکسین جنتہ تک پہنچے گی اور اس میں ایک مہینہ میں دیڑھ مہینہ میں جو ریجسٹنس ڈویلپ ہوگی تب اس کا جو چکر ہے وہ ٹوٹے گا اور جیسے جیسے کورونا کا چکر ٹوٹے گا ویسے ویسے جیون آجاد ہونا شروع ہوگا یہ آجادی کی لڑائی کی طرح ایک لڑائی ہے جسے ہم سب کو مل کر کے لڑنا ہوگا میں آج سرمور کے ماننیے سی ایم او ہمارے میڈیکل کالیج نہن کے آدھنے پرنسپل اور سب ہی پیرا میڈیکلز کو بہت بہت جسکوں کو شب کامنائے دیتا ہوں اور اس کے شرک نیش پر بہت بہت بدھائی دیتا ہوں آج جلہ سرمور میں کرونا ٹکا کرنے کی شروعات ہو چکی ہے فرسٹ فیج میں سواستے بھاک کے جو ہمارے کرمچاری ہیں پانچ جار چھ سو سے زیادہ کی رجیششن کی ہے اور ان کو ایس ایم ایس کے مادیم سے بلائی گیا ہے آج کے دن ہماری دو ہی سائٹ ہیں میڈیکل کولیز اور پانچہ سائل یہاں پہ ہنڈرڈ لوگوں کی ویکچینیشن کی جائے گی اور وہاں پہ اسی لوگوں کی ویکچینیشن کی جائے گی منڈے سے جو ہماری باقی سات سیسن سائٹس ہیں اس پہ جو سواستے کرمچاری ہمارے ہیں پرثم چرن میں ان کا سب ہی کا ٹکا کرن کیا جائے گا لیکن ٹکا کرن کو لے کے جو ہم نے ویبستہ کی ہے کہ ویٹنگ روم ہے وہاں پہ ویکچینیشن روم ہے اس کے بعد آدھا گھنٹہ وہ ویٹنگ روم میں رہیں گے اور ٹکا کرن کے پسچات بھی ہم نے جو کوویڈ کا پروٹوکول ہے اس کو فولو کرنا ہے دوسری جو ڈوج ہے چار ہفتے کے بعد لگے گی اور اس کے بارہ دن کے بعد انٹی بوڈیز بننا سٹارٹ ہوں گی تو رفلی یہ چھ ہفتے کا پروگرام ہے اس میں پرثم چرن میں جو ہمارے سواستے کرمچاری ہیں ان سب ہی کا ٹکا کرن کیا جائے گا اس میں ابھی ہمیں چونٹی سو ویکچوں کے لئے ویکچین آئی ہے پہلے وہ یوج ہوگی اس کے بعد جو باقی ہمارے پولیس کے کرمچاری ہیں فرنٹ لائن ورکرس ہیں ریونیو کے لوگ ہیں یا جو آربن ڈویلمنٹ سواستے کرمچاری ہیں ان کا ٹکا کرن کیا جائے گا میں ہیرہ پال دھیمان اپتھرمیک آفیسر میڈیکل کولیج نہان میں آئیڈ بڑھونے میں کام کرتا ہوں مجھے قدر رات کو میسیز آیا تھا بیکشنیشن کے لئے اور مجھے بولا گیا تھا کہ یہ آپ کی فسٹ بیکشن آپ کو ہی لگی اس لئے مجھے اچھا لگ رہا ہے میں نے بیکشن لگوا لی ہے اور میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے گیا سیدی کنے